رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدن علمہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا کر آج ہم جو ہے وہ کائنڈنیس یا رحمدلی کے بارے میں بات کریں گے کائنڈنیس جو ہے وہ نرمی اور رحمدلی کو کہتے ہیں اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بکرہ میں انگلیش میں ہم کائنڈ ورڈز اور فارگیونس درگزر کو کہتے ہیں are better than charity followed by injury یعنی کسی کو دکھ دینے خیرات کے بعد اس سے بہتر ہے اس سے نرمی اور درگزر سے بات کی جائے حدیث میں بھی ہے کہ ویریلی اللہ loves kindness in all things تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی چھوٹی باتیں ہیں جس میں ہم نرمی اختیار کر سکتے ہیں مثلا پلیز کہنا thank you کہنا کوئی چیز اچھا کرے کسی کے لیے دروازہ کھول دینا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی میں خوبصورتی لاتے ہیں کسی بڑے کو چائکہ کا پیش کر دینا اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے کندے دوانا گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں دادہ دادی یا نانا نانی ان کی خدمت کرنا اسی طرح گھر سے باہر روڈ کراس کرتے ہوئے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کرا دینا اپنے گھر میں اپنی امی کے ساتھ کچن میں کام کرنا برطند ہو دینا اور پھر اگر کوئی بڑا عمر کی خاتون جو ہیں ان کی چیزوں اٹھانے میں ہیلپ کر دینا اور پھر اسی طرح اگر کوئی اور آنکھیں نابینا لوگ جو ہیں ان کو سڑک پار کرانا کوئی ڈیسیبلڈ ہے ویلچئر پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ویلچئر اس کو ہیلپ آؤٹ کر دینا پودا لگانا اور یہ محول میں خوبصورتی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اپنے سکول میں اپنے اردگرد کسی کو پڑھائی میں مدد دے دینا کسی کو میت سمجھا دینا یا جس کو سمجھ نہیں آرہی اس کو سبق یاد کرنے میں مدد دینا کسی کو اگر چوٹ لگ جائے تو بینڈج لگا دینا اور اسی طرح اگر کوئی کسی کی ہاتھ سے چیز گر جائے گاڑی میں رکھتے ہوئے تو ان چیزوں کو تھاکے کرنا یہ سارے جو کام ہیں یہ رہندلی کے کام ہیں تو آج ہم اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں آج کے لیسن میں ہم ہم او اور اے دو جو ہمارے ووولز ہیں ہم ان کی ساؤنڈ پڑھیں گے جیسے یہ ہے بوٹ ب ب کے لیے ہم بھی لکھتے ہیں بے کی ساؤنڈ ہے اور پھر او اے آئے گا دو ووولز آگے ہیں اور اینڈ میں یہ ہو رہا ہے بوٹ ت ت کی ساؤنڈ ت کے لیے ہم تی لکھتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے بولیں گے بوٹ بوٹ جو ہے قردو میں کشتی کہتے ہیں بوٹ کو پھر اس کے بعد اگلا جو ہمارا ہے کوٹ ک ک کے لیے ہم سی لکھیں گے پھر ہمارا او اور اے آئے گا اور پھر اینڈ میں کوٹ کیا آتا ہے ت اور ت ت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم الپابیٹ تی لکھتے ہیں تو یہ ہے ہمارا کوٹ کوٹ سک او اے ٹی کوٹ اور اردو میں بھی کوٹ کو کوٹ کہتے ہیں پھر یہ ہے روڈ روڈ ر سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر او اے آئے گا اور پھر اس کے انڈ میں آتا ہے ڈ ڈ کے لیے ہم ڈ لکھیں گے اور اردو کا لفظ ڈال استعمال ہوتا ہے تو یہ بن جائے گی روڈ اور روڈ انگلیش میں جو روڈ ہے اس کو اردو میں سڑک کہتے ہیں پھر ہمارا یہ ہے سوپ آپ سب ہاتھ ساف کرتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے اور واشروم سے نکلنے کے بعد سوپ س او اے اور اینڈ ہو رہا ہے پہ پہ آپ کو پتا ہے کہ پہ کے لیے ہم پی انگلیش میں لکھتے ہیں تو یہ بن جائے گا سوپ سوپ جو ہے اس کو اردو میں سابن کہتے ہیں سوپ پھر اس کے بعد ہے گوٹ گا سے شروع ہو رہا ہے گ کے لیے جی استعمال ہوتا ہے پھر ہمارے او اور اے دو ووالز آئیں گے اور پھر اینڈ میں ہے ت گوٹ ت کے لیے ت الفہ بیٹ لکھیں گے ت کی ساؤنڈ جو ہے گوٹ گوٹ کہتے ہیں بکری کو شاباش تو اب کچھ نئے لفظ بھی سیکھ لیتے ہیں جیسے تو س ت سے شروع ہو رہا ہے اس کے بیچ میں بھی دو ووالز آئیں گے او اے اور پھر ٹوسم س کی ساؤنڈ ہے س کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ س ہے اور اردو میں سین بھی س کی ساؤنڈ نکالتا ہے اور پھر ت ت کے لیے ت لکھیں گے تو یہ بن گیا ٹوسم آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹوسم کو اردو میں سلائس کہتے ہیں پھر ایک اور یہ آپ ٹوسم � rou ٹ لکھیں گے اور پھر ہمارے او اور اے دو لانگ واغلز آئیں گے اور پھر ہے ڈ ٹوڈ ٹوڈ ڈ کے لئے ہم ڈ لکھیں گے تو ٹوڈ جو ہے اس کو دو میں مینڈک کہتے ہیں تو ایک اور نیا لفظ ہم نے سیکھا اب ہے اوٹ او اے اور اس کی اینڈ میں ت لگے گا تو یہ بن جائے گا اوٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی کامن چیز ہے ان کو جو کہتے ہیں جو کا دلیا استعمال کرتے ہیں کھانے میں اوٹ اوٹ جو ہے ہردو میں جو کہلاتے ہیں پھر اس کے بعد ہے روست آپ سب نے مزے مزے کا روست کھایا ہوگا روست ر او اے اور س روست مرگی کو جب اوون میں مسالہ لگا کے پکاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روست اور روست کو اردو میں بھی روستی کہتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور یہ بھی آپ سب نے دیکھا ہے شاباش اس کو کہتے ہیں لوف اردو میں ہم اس کو ڈبل روٹی کہتے ہیں اور اس کے سلائس جس کو ہم ٹوست کہتے ہیں پوری ڈبل روٹی ہو تو اس کو کہتے ہیں لوف ل او اے ف ف کے لیے ہم ایف لکھیں گے تو یہ بن جائے گا لوف لوف اور لوف اردو میں اس کو ہم ڈبل روٹی کہتے ہیں پھر یہ بہت بڑے بڑے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے ان کو اوک ٹری کہتے ہیں اوک او اے اور ک اوک 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 اب آپ جو ہے اردو میں اوک کا درخت کہیں گے اب آپ یہ سارے سپیلنگ لکھیں اور چیک کر لیں کہ آپ نے صحیح دکھے ہیں ہم نے دیکھا ہم نے ٹوست ٹوڈ اوٹ روست لوف روک تو آج کے سبق میں ہم نے نرمی اور رحمدلی کے کچھ باتیں کی کیونکہ ہم اچھے مینرز بھی سیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرے تو ہم تھینک یوں کہیں پلیز کہیں کسی کے لیے دروازہ کھول دیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں ہیں جو ہماری زندگی میں خوبصورتی لے کے آئیں گی اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو والدین کو گرینڈ پیرنٹس دادہ دادی کو خدمت کریں انہیں چائے کا کپ بنا کے دیں ان کے کندے دبا دیں اور کچن میں اپنی امی کے ساتھ برطن دھلوا دیں اور گھر کے کام کر دیں اور اسی طرح اگر روڈ پہ کسی بڑے کو سڑک پار کرا دیں کسی کا سامان اٹھانے کے لیے اس کی ہیلپ کر دیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں خوبصورتی لے کے آتی ہیں اور ان سے بھی بہت سواب ملتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے کسی نابینا کو سڑک پار کرا دینا بھی بہت بڑی رحم دلی اور نیکی کا ہمدردی کا کام ہے کسی کی ویلچئر کو پوش کر دینا اپنے گھر میں گملے میں پودے پھول بوٹے لگانا بھی رحم دلی اور کائنڈنیس کے کام ہیں اسی طرح سکول میں کسی کو سبق یاد کرا دینا کسی کو چھوٹ لگے تو اس کے اوپر بینڈیڈ لگا دینا اور اگر گاڑی میں سے کسی کی چیزیں نیچے گریں تو ان کو اٹھا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا جو ہے یہ سارے رحم دلی کے کام ہیں موسیقا موسیقا موسیقی